موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے مال کا صحیح استعمال کرنا ضروری بھی ہے اور مال کے غلط استعمال سے بچنا بھی ضروری ہے ہم کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ہمارا ہے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ مال ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے مال ضرورت بھی ہے ہماری اور مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس مال کو ضائع کرنے سے ہمیں منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے تمہاری زندگی کے گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے اسے بے وقوفوں کے حوالے مت کرو اللہ نے فرمایا وَلَا تُعْتُ السَّفَهَاءَ أَمُوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے قیام کا ذریعہ بنایا تمہاری زندگی کے گزارے کا ذریعہ بنایا اس مال کو بے وقوفوں کے حوالے مت کرو اس مال کو ضائع مت کرو ناظرین آج ہمیں سے بہت سارے لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کی زندگی میں ایک چیز ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے مال کو بے دردی سے خضول چیزوں پہ اور ناجائز چیزوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں اور جائز چیزوں پر بھی جو ایک حد ہے اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں بلا وجہ کے شوق پالتے ہیں اور ان شوق کو پورا کرنے کے لیے ایسے ایسے خرچ کرتے ہیں جس کو ہم خضول خرچی کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے پندرہ میں پارے میں سورہ اسرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فرمایا وَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ کہ رشتدار کو اس کا حق دو مسکین کو اس کا حق دو مسافر کو اس کا حق دو وَلَا تُبَذِّرْ تَبَذِّرَ اور فضول خرچی مت کرو کیوں؟ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے تو ناظرین اللہ نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے تو شیطان کے بھائی نہ بنے مال اللہ کی امانت ہے اللہ کی نعمت ہے مال کو صحیح طریقے سے استعمال کریں رزق اللہ کی امانت ہے رزق کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اس مال کے بارے میں ہمیں قیامت کے دن حساب دینا ہے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لَا تَزُولُ قَدَمَ اِبْنِ آدَمٍ مِنْ عِنْدْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ انسان کا قدم اپنی جگہ سے قیامت کے دن ہل لئی سکتا جب تک چار سوالوں کا جواب نہ دے دے اس میں دو سوال یہ بھی ہوگا وَأَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَكْ تَصَبْهُ وَفِی مَا أَنْفَقْهُ کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا آج ہم میں سے بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے ہوتلوں میں جاتے ہیں مہنگا کھانا کھاتے ہیں ظاہر ہے مہنگا کھانا کھانا یہ غلط نہیں ہے اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا لیکن اچھا خاصہ کھانا ویشٹ ہوتا ہے اسے پھینکا جاتا ہے زیادہ مقتار میں کھانا گھروں میں بنا جاتا ہے اور اسے باہر سڑکوں پر پھینک دیا جاتا ہے ایک بڑی تعداد میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ہمارے ملک میں ایک بڑی تعداد میں ایسے غریب لوگ ہیں جن کے گھر میں دو وقت کے کھانا نصیب نہیں ہوتا سعودی عرب میں یہ نظام کہیں کہیں دیکھا گیا اور دوسرے ملکوں میں بھی لوگوں نے اس کو فالو کیا کہ جگہ جگہ حکومت کی طرف سے یا بعض رفاہی اداروں کے طرف سے فریز رکھا ہوا ہے آپ کے گھر میں کوئی بچا کھوچا کھانا ہے تو آپ اس کو ٹھیکے نہ آپ اس کھانے کو لے جا کے فریز میں رکھ دیں پھر وہ ادارے والے اس کھانے کو ضرورت مندوں تک پہنچائیں گے یہ ایک اچھی پہلے اور ہمیں اپنے ابھی اس کی کوشش کرنی چاہیے رزق اللہ تعالیٰ کی امانت ہے کھانا اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہم اسے کیوں زائے کریں ہم شیطان کے بھائی کیوں بنیں شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غلط طریقے سے استعمال کریں یا صحیح طریقے سے بھی استعمال کریں صحیح جگہ بھی استعمال کریں تو جائز حدود سے باہر استعمال کریں آپ اچھا کھائیں اچھا پہنیں شریعت آپ کو کہاں مانا کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے لیکن خوبصورتی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جتنی بڑی چادر نہیں ہیں اس سے زیادہ آپ کام کریں اپنی استطاعت کے باہر کا کام کریں آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے شوق پالیں اور پھر اس شوق کو پورا کرنے کے لیے آپ ناجائز اور غلط طریقے استعمال کریں اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کیوں قرار دیا اس پر غور کرنے کے ضرورتیں فضول خرچی کرنے والا شیطان کے مشن میں سپورٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے شیطان لوگوں کو ہٹاتا ہے اور دور کرتا ہے اور یہ کام فضول خرچی کے ذریعے ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آراب میں فرمایا وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا خَاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو فضول خرچی مت کرو اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے تو ناظرین شیطان کے بھائی نہ بنیں اپنے لباس کے ذریعے اپنے کھان پان کے ذریعے اپنے رہن سہن کے ذریعے ایسا کوئی کام مت کیجئے جو شریعت کی نظر میں اسراف اور تفضیر میں شامل ہو صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں آپ کی زندگیوں میں صحابہ کی زندگیوں میں سادگی تھی سمپلیسی تھی اور اسلام اسی سادگی کا نام ہے اپنے لباس سے لے کر کے اپنی شادی بیعہ سے لے کر کے اپنے زندگی کے تمام معاملات میں ہم اس سادگی کو اپنائیں جو سادگی ہمارے نبی نے ہمیں دی ہے اور ہمارے نبی ہی ہمارے لئے عصوہ حسنہ ہے نمونہ ہیں آئیڈیل ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ تمہارے لئے اللہ کے رسول کی ذات بہتری نمونہ ہے تو ناظرین شیطان کے بھائی نہ بنیں اور اس روش سے اپنے آپ کو دور رکھیں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں فضول خرچی سے بچائے ہمیں اسراب سے بچائے کھانے پینے اور زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال کا راستہ اپنانے کی توفیق اتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی